قصہ گو مسجد سے باہر امام شیخ ابو طالب مکی علی رحمہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص علم کی مجلس میں حاضر نہ ہو سکے تو اس کا نوافل پڑھتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے دین میں غور و فکر کرنا قصہ گوئی کی محفل میں جانے اور قصہ کہانیاں سننے سے زیادہ پاکیزہ ہیں کیونکہ علماء کرام کے نزدیک قصہ گوئی ایک بدعت ہے اور وہ قصہ گو افراد کو مسجد سے باہر نکالوا دیا کرتے تھے ایک دن سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مسجد میں اپنی مخصوص نشست کے پاس آئے تو وہاں ایک قصہ گو کو قصہ سناتے پایا پس اس سے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ جاؤ وہ بولا میں نہیں اٹھوں گا میں اس جگہ بیٹھ چکا ہوں راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے سپاہی بلا کر اسے اس جگہ سے اٹھوا دیا اگر قصہ گوئی سنت ہوتی تو حضرت ابن عمر کبھی اس قصہ گو کو اس جگہ پر بیٹھنے کے بعد نہ اٹھاتے بلخصوص اس صورت میں کہ وہ آپ سے پہلے وہاں بیٹھ چکا تھا اور یہ کیسے ممکن ہے حالانکہ خود حضرت ابن عمر نے روایت بیان کی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے بلکہ غصعت اور کشادگی اختیار کر لیا کرو منقول ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ تصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قصہ گو کے متعلق حضرت ابن عمر کو پیغام بھیجا تو آپ نے اس قصہ گو کی اتنی پٹائی کی کہ اس کی پشت پر مار مار کر اپنا آسا توڑ ڈالا پھر اسے ایسے ہی پھینک دیا آج بھی ایسے قصہ گو افراد موجود ہیں جنہیں موٹی موٹی رقم دے کر قصے بیان کرنے کے لیے بلایا جاتا ہیں اور ان کے مقابلے میں علماء اہل سنت کو گھاس تک نہیں ڈالی جاتی جنہیں مسجد سے باہر نکالنا چاہیے انہیں ممبر پر بٹھایا جاتا ہے اور دست بوسی کی جاتی ہیں نہ جانے لوگوں کو کب یہ بات سمجھ آئے گی اس بات کو سمجھے ہی نہیں اہل گلستہ پھونوں کی زباں اور ہیں کانٹوں کی زباں اور ہیں